بسم اللہ الرحمن الرحیم صدارت سے اس لیے دیا ہے کیونکہ اب آگے جو اصل مالہ کیا پائی انہیں پارٹی سمال ہے نہیں اپنی میرا مراد ہے یعنی میاں نوازشریف صاحب نے اب اٹھائیس مئی دو ہزار چوبیس کو جو جنرل کونس کا اجلاس ہوگا اس اجلاس کے اندر میاں نوازشریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ایک بار پھر پاکستان مسلمی نواز کے صدر بن جائیں گی یہ تریخی لمحہ ہوگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک شخص نے ترخواست نہیں تھی کہ اے ہونہ صدر نہیں رہا سکتا اور پھر پرنامہ میں سے کامہ نکال کر تو سارے جسے لیے واردت پوری کر لی تھی نو بابا ڈیام علی سرکار پھر ان سے اپنی ہی پارٹی کی صدارت بھی چھین لی تھی کہ اب آپ صدر نہیں رہ سکتے اپنی پارٹی کے تو یہ دو ہزار میں نے خیال سولہ سترہ کی بات ہے اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں اتنی ڈسٹرب ہوئیں تو ہنڈ جا کے ساڑھے چھے سات سال بعد جا کے میاں صاحب کو ان کیا وہ جو پارٹی کے اندر اودہ ہے وہ واپس ملے گا اور پھر اس طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف کے لیگ لی انٹر آجے گی اصل میں لوگانوں کا گل سمجھ نہیں آرہی کہ میاں نواز شریف سیاست چھڑنا نہیں چاہتا لوگ یہ سمجھ دے کہ میاں نواز شریف دل چھڑے گیا سیاست چھڑے گیا اب اچھے انٹرفیر نہیں کر رہا ہے نہیں میاں صاحب کے پاس کوئی سیاسی پوزیشن ایسی نہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی حکم دے سکے حالانکہ انہوں نے پوزیشن تھے آیا ہے کہ انہوں نے نہ آتے ووٹ پہ آیا تو یہ حکمتہ بڑی آنے بڑی سمپل سی بات ہے چاہے شباہ شریف کی بنی ہے چاہے مریم نواز کی بنی ہے صرف میاں نواز شریف وہاں دا آدمی ہیں جس نے اس سسٹم کو مجودہ سسٹم جو ہے نا اس کو جس کی وجہ سے سالہ بے رہے میں ایک بلکل آپ کو سیدھی سادھی سی بات کر رہا ہوں ہونی میاں نواز شیف دو لینہ دا بیان جاری کر دوے کہ جنہوں نے منو کڑیا سی انہوں نے کٹیرے چلے آندا بیلا آگیا مطلب اتنی بات ہی کر دے تو ہر پاسے دوڑ لگ جائے گی ایسرا افرا تفریح پھیل جائے گی لیکن اس سے ہوگا کیا کیا وہ کٹیرے میں آسکیں گے جواب ہے نہیں آسکیں اور وہ کٹیرے میں اس لیے نہیں آسکیں گے کہ پائن یہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے بلکل برخلاب بات ہوگی لیکن اس کے انتیجے میں ہوگا صرف یہ کہ پاکستان کی ایکانومی جو تھوڑی سی ابھی تیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ رہی ہے آئی نہیں ہے آئیے سمجھو کہ جہاں جیڑا رانوے تھے لے آگے کھلا رہے ہے آئیے ٹوریا بھی نہیں اوپاہ انڈ رانوے تو پھر لوڑک جائے گا انہوں پھر تانوں گراؤنڈ کرنا پہ جائے گا یعنی اس کو کسی ورکشاپ دیکھ کھوڑے نہ لانا پہ جائے گا لہٰذا بہتر ہے کہ ابھی فی اللہ حال جذبات سے نہیں بلکہ اکل اور حوصلے سے کام لیا جائے اور میان واشری وہی کام لے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا فائدہ بارل ہر دو صورت میں ہونا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے پاکستان کمز فرسٹ یہ جو بات ہے نا اس کو میشہ ذہن میں رکھتے ہیں جو بے بطن ہوتے ہیں بارل اب میان واشریف جو ہیں وہ سر ایک بار پھر صدر بنیں گے تو لیگلی میان صاحب کے پاس یہ اختیار آجے گا کہ وہ وزیراعظم سے لے کے کسی بھی ایم اے نے کسی بھی ایم پی اے کسی بھی سینٹر دیکھنڈی کھٹ سکتے ہیں کہ چال بے کاکا اب نوٹس جاری ہو سکتا ہے اس کا جواب دیرے کا وہ پبند ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں جو ہیں اس طرح کی میان صاحب جو ہیں پھر وہ کرنے کی پوزیشن میں آجیں گے لیگلی ابھی تو ان کے کہنے بھی ہو ضرور جائے گا ظہر ہے وہ شباز شریف صاحب سے کہیں گے شباز شریف صاحب نکیہ پائی نہیں ہیں انہوں نے منہ نہیں منہ نہیں وہ نوٹس جاری کر دیں گے لیکن دو جی دو جی اندی بہو جی جو شیعہ اپڑے آتھی جی اندی ہے نا وہ اپڑے آتھی جی اندی ہے ایک خاطر بڑے چالوے پا جی انہیں خاطر جڑے نے آج کل لہے جا رہے ہیں اور جواب کو کوئی نہیں آ رہے ہیں وہ خاطر لکھنے سے پوچھ یاد آیا وہ ایک بڑے مشہور بیلڈر ہے میں نے پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے بڑے خطوط لگایا تھا ایک قادرین کے ساتھ میرے والد صاحب کے جو ہے وہ خطو کتابت کا سلسلہ ہے اور جناب کہتے ہیں کہ خطو کتابت کا سلسلہ جا رہی ہے ایسے طرح خطوط کتابت کا سلسلہ جو ہے وہ پی ٹی کی جانب سے اور ان کے حمایت کی آفتہ لوگ کی جانب سے جاری ہے لیکن پہنے اگو جواب یہ آج ہے بس صدہ صاحب سترہ جواب اب عمران احمد خان نے عزی ولد اکرام اللہ خان نے عزی کہہ دینے پر آٹھ سو چار خود کو کہتے ہیں ایسے چار سو بھی ہے کیونکہ چار سو بھی اس کے کیس میں اندر ہوئے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں تو وہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آرمی چیف کو خاطر لکھوں گا اس لئے لکھوں گا خاطر کہ جناب انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوامی منڈٹ کے بغیر جو ہے نا ملک نہیں چل سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا چوب مرسی ہو جائے اچھا یہ باتیں وہ کرنا چاہتے ہیں صاحب میرے نے اس کے اوپر دو تین سوال ہے پہلی بات یہ ہے کہ عوامی منڈٹ کے بغیر ملک آگے نہیں پڑھ سکتا یہ جمہوریت کی بنیادی ضرورت ہے کہ عوامی منڈٹ ہو اور پھر ہی حکومتیں بنیں اس میں کوئی دوسری رہے نہیں اچھا اب فرض کرتے ہیں کہ جو ہیں اپنا عمران خان ان کو منڈٹ ملا جو وہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب نے منڈٹ ملے تو جب منڈٹ ملا تھا اس وقت پاکستان پیپس پارٹی نے رابطہ کیا تھا ندیم افضل چند سب گئے تھے یاد کیجئے میں صرف یاد دلانے کے لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ دو نمبر ہی ہے نا اس کو ٹیکنیکلی ناکاوٹ کیا جا سکے اور طریقے سے بتایا جا سکے کہ اے سارے انہوں یوتھیا نہیں سمجھنے گا کچھ لوگوں کو کوئی چیزیں یاد رہتی ہیں ندیم افضل چند صاحب کو پیپس پارٹی نے بھیجا تھا کہ جناب ان کے پاس جائیں طریقے انصابلوں کے پاس اور ان سے کہیں کہ حضور آپ کی نمبر ون سیٹے ہیں قومی سمبلی میں آپ کا پہلا حق بنتا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر حکومت سازی کے معاملہ تیہ کریں اور ہم آپ سے سیٹے نہیں لیں گے جو پیکج ہم نے دیا ہے ہم دے رہے ہیں نون لکھ کو وہی پیکج آپ کے لیے ہے آپ سے کوئی چیز ہم نہیں لیں گے نہ وزارت لیں گے آپ وزیرت بنیں آپ وزارتیں لیں آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں پیپس پارٹی نے یہ نعرہ لگایا تھا سر آگے سے چٹا کورا صاحب جواب آیا کہ چھوڑ ڈاکوں کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھا ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ساتھ کوئی مندی بنا نہیں کوئی بات نہیں پیپس پارٹی مسلم لکھ نون کے پاس چلے گئی بلکہ نون لکھ پیپس پارٹی کے پاس چلے گئی میاں نواشیب نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شہباز سے کہا ہے کہ وہ پیپس پارٹی سے رافتہ کرے اور ہم مرکز میں اور صوبے میں حکومت بنائیں گے پیپس پارٹی انہوں نے کہا اوکے ہاتھ ملاؤ جب پیپا ہو ساتھ بیٹھے کر انہیں تیع کیا اور انہوں نے حکومت بنا لی اپنی اس وقت ان کی حکومت پیپس پارٹی کے تابون سے چل رہی ہے کلیر ہو گئی بات اچھا آپ کو جب منڈر کے تحت موقع مل رہا تھا تو اسی حکومت کیوں نہیں بنائیں میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بنائیں اس لیے حکومت نہیں بنائیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ملک حالات کیا ہیں ان کو پتا ہے کہ اکانومی کی سلاج ہوتی ہے یہ صرف اور صرف چیپ پپولیٹی کے لیے حرکتیں کریں گے یہ نعریں ماریں گے دو نمبر چوٹھے نعریں ماریں گے ملک کو ٹھیک کرنے کا فارمولا ان کے پاس نہیں ہے انہ نے یہ گالے صرف سنی ہوئی ہے کہ عوامی منڈٹ سے ملک چلے گا ان کو نہیں پتا عوامی منڈٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کو کبھی ملا نہیں اور اگر اس بار ان کے سب جانتے سیڈز بنی تو اے فیر نہ سکے دوڑلا آگئے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ساڑھے کو دیکھا مہوڑا کوئی نہیں ان کی اکانومی کی جو پالیسی اکانومی پالیسی وہ کیا تھی کٹے وچھے انڈے یہ تھی نا اکانومی والے سے تو انہوں نے نال کڑا بندہ بیٹھ کے کوئی مچلا سکتا ہے یا یہ کیسے من کو چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں لہٰذا یہ صرف اور صرف شغل ملا پارٹی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا گاند پانا ہے بے تاشا پانا نہیں ہے کم کرنا ہے ناصر کم نہیں ہو سکتا گاند پایا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ ہمارا منڈٹ چوری ہوا ٹھیک ہے کس نے منڈٹ چوری کیا پوچھے اگر تو کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے نام لے لیتے ہیں لیکن چلو بار نام لے لیتے ہیں کہ اسٹیپنیش ویڈ نے چوری کیا ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو آرمی چیف ہیں جناب حافظ آصب منیر صاحب ایک کیڑے ہلکے جو الیکشن یہ تھے کہ اے جناب ازاکرت کرنے تو انہیں کیوں چٹھی لکھ رہے ہیں آپ یہ چیف جسیس ہیں یہ صدر پاکستان ہیں یہ وزیراعظم ہیں یہ سپیکر کو بھی سملی آیا ہے کوئی آنی ہوتا رکھتے ہیں یہ نہیں یہ تو ریاست کے ملازم ہیں آپ ان کے پاس کہ کرنے جا رہے ہیں بھائی آپ تو بہت جمہوری قدروں کی باتیں کرتے ہیں نا عوامی منڈٹ تو پھر اے دے وہ کیلئے ہیں چلنا ہے اچھا چوری بھی آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے منڈٹ تو جانب کیوں سے کہو لیے ٹھیک ہے تو یہ کیا دو نمبری ہے یہ کیا چیٹی ہے اے کیڑے چکر چلا یہ آ رہے ہیں دوسرہ ڈنا سب کو یوتھیا سمجھا بھائی یہ وہ سوال ہے جس کا ان کو جواب دینا ہوگا خات انہوں نے پہلے چیف جیسیز پاکستان کو لکھا تھا یہ خات جو ہے یہ چیف وارمیسٹ آپ کو لکھے دیں اچھا اوچھو ایک مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ ہو سکتا ہے خات دیریکشن ہاں دے بیٹھا شاہ آمدیکر خاتم مارکٹ چاہیے کالتی کا راجب مارکٹ میں ٹھیک ہے ویسے تو اب پبندی لگ گئی آپ کو وضعہ تین دن کے لیے پبندی لگ گئی اب کسی بھی ملاقات کے پر اڈیالا میں اور ظاہر ہے کہ عمران خان اور اس کی بیگم صاحب ابھی اس جیل کے اندر ہے اس لیے اس جیل کی بہت زیادہ حمیت بنی نہیں ہے کیونکہ بہرحال عمران خان کو آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن وہ ایک سہسدان ہے اور اس کا عوام کے اندر اپنا ایک ادیسے کی پائی لوگوں کی تعداد ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو اپنے لیڈر مانتی ہے وہ ان کی اقل کم ہے زیادہ ہے میں مانتا ہوں نہیں مانتا یہ بات میٹر نہیں کرتی لیکن چونکہ عمران خان صاحبہ وزیر اعظم بھی ہے اور عوام کے اندر اس کی سی بھی موجود ہے اس کی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر سنگل لارجس پارٹی بنی نہیں ہے لہٰذا عمران خان کی جو اہمیت وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے تو اڈیلہ جیل میں پابندی لگ گئی ہے کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے جھے گڑھڑ ہوئے نے تین دن کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے اور ابھی تو عمران خان نے آج کہا ہے کہ میں خاتل لکھوں گا لیکن اگر خاتل جو ہے وہ یعنی جب تک آگا میں ولا آگا ہے وہ دیگر خاتل آگیا ہویا ہمارکیٹ دیشتے یہ دا مطلب کی ہوئے گا یہ دا مطلب یہ ہوئے گا کہ یہ پہلے ہی کہ تو باروں باروں بیٹھ کے کام ہو رہا ہے اور عمران خان کی ڈریکشنز پہلے جا چکی تھی ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیف جسیز کو ہاتھ لکھ چکے ہیں اور کس کو لکھ چکے ہیں یہ جو ہیں اپنا آرمی چیف کو لکھنے کی طرح جا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا منڈٹ چیوری ہوا ہے تو آپ کی پارٹی گئی ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے آپ کو ہلکا سا مارا سا ریلیف ملا جو چیزیں آپ کہتے چوری رینی خواتین کی نشستیں سر سارے پاکستان میں وہ نشستیں موتل کر دی گئی ہیں سسپینڈ کر دی گیا وہ نوٹیفکیشن جن کے تحت دوسری سیاسی جماعتوں کی خواتین ایم پی ایز ایم این ایز بنی تھی ٹھیک ہو گیا سر اچھا اب یہ ریلیف آپ کو سسٹم دے رہا ہے پھر ہی تک سسٹم دوبار جا رہا ہے آرمی چیف اس سسٹم کے اندر کسی ڈسین میکنگ کے اوپر نہیں ہے یاد رکھیے گا وہ کوئی آئینی عددار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نالے کہنے یہ میری بڑی نو کوئی جو ہے آرمی چیف ذمہ دار ہوئے گا نالے کہنے نواز شیف دا اور زرداری دا جڑا پلائے نے سارا آرمی چیف دے انہوں پایا تکمیل دے کر پچھایا گیا نالے او دے کولی جاندے ہو میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں یعنی او دے کولی جا رہے ہو اسے کیم کول تو خود ہی یہ الزام لگاتے ہیں پھر غلامی نامندور پھر جناب نیوٹرل تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اصل میں ٹوٹل کہانی جو ہے نا سر وہ صرف اتنی ہے کہ سر ہمیں دوبارہ کسی بھی ترکے سے آپ کی مربانی ہیں سانوپڑے گوڑے نہ لالو سانوپڑے پیرہ جبالو اور جو ہے وہ ہمیں یعنی دوبارہ لڑلا بنا لے ٹوٹل کانی عمران خان کی یہ ہے کچھ میں نے کوئی گانا سنایا نا کہ تیرے در پر سنم چلے آئے تو نہ آیا تو ہم چلے آئے یعنی ادرو کوئی نہیں گیا ادرو پائن ناسنس کے جا رہے ہیں کہ اللہ ناوازتہ ہی سانوپڑے جبالا ہے تیڑی میربانی ہے سانوپڑے لالو بنا رہا ہے مگر اس کی طرف سے انکار تھا ہے اور رہے گا ایک خات چڑھ کے سو خات بھی لکھے ادرو پائن چٹہ صاف کورا جواب اگا چھے میری انفرمیشن تو یہ کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات کبھی بھی بدل جاتے ہیں کالنو بدل جان فلالتے اے شامی پانچویزہ ٹیم جے ایسے لیتی کرتے ہیں اے ہی صورتیں آلے گی جے اس تو بات بزجے کہ میں نہیں پتا جو انفرمیشن پر تھی اور جو میرے خیالات تھی وہ میرے ایک سے شیئر کر لیا آپ دوسرے درخواست ہیں کومنٹیں ضرور کریں مگر در تیزیب کے ساتھ فروقت اتنا ہے ملتے کے لئے بھی لا